السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرم بہت زبرزرست ہے اور جلدی مختصر انہا آپ کو جو اپنا جو ایک انفیوزن ہمارے اندر ڈال دی گئی کچھ دنوں سے کہ حرم کے اندر ایک عالم بیٹھے ہیں وہ آپ نے آج سے کچھ حرصہ پہلے سیرت کا ایک موضوع بیان فرما رہے تھے اور اس میں آپ نے اشارت فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہوانیوں کے سامنے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے آپ کی جو صاف بیان فرما رہے تھے ایک ہوانی کو شوق ہوا کہ آپ سے ملاقات کرو آپ کو دیکھو تو ناممکن تھا تو آپ نے پھر اشارت فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں آئے کہ مختصر ان کے ایک شام کی شکل میں فلان جگہ جا کر بیٹھ جاؤں اور پھر وہ نبی وہاں آئیں گے حجرت کے موقع پر اور وہ ان کا عبدیدار کر سکتے ہو تو وہ عالم فرما رہے تھے کہ یہ جو بات کی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی سرپیر نہیں ہے اور اس پر انہوں نے انہا لیلہ ہوا انہا الیہ راجعین پر دیا ہمیں ذرا وہ کنفیزن میں ڈال دیا آپ ذرا اس مسئلے کی وضعات بیان فرما رہے تھے اللہ سلام علیکم اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ بڑا عجیب و غریب سوال لائے ہیں اور آپ نے بتا دیا کہ حرم کے اندر کوئی عالم بیٹھے ہیں وہ درست دیتے ہیں تو آپ نے انوائرمنٹ اتنی پورا حیبت اور پورا عذبت بیان کی ہے تو مجھ طالب علم کو تو اب کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ میں اس عالم کی اس بات پر کچھ بات کہہ سکوں ان عالم نے اپنے علم و فضل کی روشنے میں جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے جسے انوائرمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر اور حرم اور وہ عالم دین تو میں تو کوئی مجال نہیں کر سکتا کچھ کہنے کی لیکن پھر بھی درستہ اتنی درخواہ ضرور ان عالم کی خدمت میں کروں گا کہ یہ کوئی کچھی روایت نہیں ہے جو واقعہ میں نے بیان کیا تھا کسی بیان میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہے اس نے خواہش کی کہ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار کروں پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت لے کے پھر وہ سامپ کی شکل میں اپنے آپ کو متشکل ہوا پھر وہ غار سور کے اندر جو ان کو بٹھایا گیا پھر وہاں پر وہ جو سامپ جس نے ڈسا تھا یہ وہی ہواری ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دیدار رسول کے لئے دوڑا تھا تو یہ واقعہ پورا میں نے بیان کیا ابھی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس پر آپ کریں ان عالم نے اعتراض کیا لیکن ان عالم سے میری یہی درخواست ہے کہ یہ واقعہ کچھا نہیں ہے یہ تو شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے وہ اضالت الخفاء میں ذکر کیا ہے اضالت الخفاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور غالباً جو ہے وہ عربی کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دوسرا والیم والیم نمبر دو کا صفحہ نائنٹی ٹو ہوگا آئی تنگ نائنٹی ٹو صفحہ پر یہ واقعہ موجود ہے اور مزید کی بات یہ اس واقعہ کو مفتی آزم ہند مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی قدیسہ صرحو جو حضرت شیخ الہدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے جلیل قدر خلفہ میں سے ہیں اور دالم دیوبند کے جو ہے صدر مفتی تھے دالم دیوبند کے مفتی آزم تھے انہوں نے اپنے ایک واز کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر فرمایا اور ان کا واز بھی چھپا ہے موائز فقیل امت موائز فقیل امت کے نام سے موائز چھپے ہوئے ہیں اس واز کے اندر بھی انہوں نے یہ واقعے جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ جیہ بھی اس طریقے سے وہ ہواری جو ہے وہ سامپ کی شکل میں متشکل ہوا اور وہ غار سور کے اندر جیہے صدیوں بیٹھا رہا یعنی ساڑھے پانس سو سال تک وہاں بیٹھا رسول اللہ کا انتظار کرتا رہا اور دیدار ہوا اب ان عالم نے کس شان میں کس موج میں یہ بات کہہ دی کہ بھئی یہ واقعی کوئی اصل نہیں ہے اور انہوں نے انہا لیلہ پڑا ہے ذہر ہے اس پر تو میں کوئی کلام نہیں کر سکتا میں خود ایک طالب علم ہوں اور ان عالم کے علم و فضل سب سے بڑی ان کے لئے سعادت ہے کہ وہ حرم میں بیٹھ کے درست دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے لیکن بہرحل یہ واقعہ بلکل یہ مستند ہے اور یہ ثابت ہے اور ان بڑے بڑے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان عالم جو ہے جو حرم میں جو عالم بیٹھے ان کی نظر سے یہ واقعہ نہ گزرا ہو یا یہ کہ وہ ان کے ذہن میں نہ رہا ہو تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہوگی لیکن یہ کہ واقعہ بلکل مستند ہے اور شاولیل احمد اللہ نے ازالت خفا میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و تقویٰ کی نور سے منور فرمائے موسیقی